السلام علیکم ایفیرون میں ہوں سبگت اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک سیٹی آن لائن دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے یوٹیوب ویڈیو کے لیے ایک اٹریکٹیو تھامنیل بنایا جاتا ہے ایک ایچڈی تھامنیل بنایا جاتا ہے جی ہاں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا ٹرک بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ صرف دس ویڈ میں زبردست قوالٹی کا تھامنیل بنا لیں گے اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک کہ اگر آپ یہ اپنی یوٹیوب ویڈیو کے لیے بنا رہے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو اپنی یوٹیوب ویڈیو پر لگائیں گے تو آپ کی ٹریفک انکریز ہوگی آپ کی ویڈیوز پر ویوز آئیں گے کیونکہ جب آپ کا تھامنیل ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگلا یوزر جب آپ کے چینل پر آتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے اور دوسرا سے سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سکیل کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنے سکیل کو جو ہے فائیور کے اوپر سیل کر کے آپ اس سے ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں صرف دس منٹ کی گیم ہوتی ہے اور آپ بہت زیادہ پیسے اس سے کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا ہے لائک اور شیئر کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلد سے سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دینا تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملسکیں تو دوستو میں آپ لوگ کو ایک بار بتانے بھول گیا کہ آپ لوگ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ملیں گی تھامنیل کرنے والی بہت ساری ایپس ملیں گی لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی آسان ہے کیونکہ میں آپ کو ایڈو فوٹو شاپ کے طرح بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ تھامنیل بنائیں اس کے دو وجوہات ہیں نمبر ایک وجوہات یہ ہے کہ ایک تو ایڈو فوٹو شاپ کافی مشکل ہوتا ہے اس میں لیرز والا کام ہوتا ہے اور لیرز اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ذریعے آپ بلکل دس منٹ کے اندر ایزی لی اپنا جو تھامنیل ہے اس کو بنا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اور زیادہ وقت زیادہ نہیں کرتا چلیے یہ لیپ ٹاپ کی سکین کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ کی سکین کی طرف آ چکے ہیں آپ نے آپ کو اس کام کے لیے ایک اچھا تھامنیل بنانے کے لیے تین چیزوں کی دوت پڑے گی ایک آپ کو ان پر یوردو چاہیے ایک ایڈوپ ایلسٹریٹر چاہیے اور ایک آپ کی فوٹو چاہیے فوٹو سے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی جو ویڈیو آپ نے ریکارڈ کیا اس کے اندر سے آپ کو یہ ایک فرینڈ لے لیں اور اس کو آپ پرنٹ سکرین کر لیں تو آپ اس کو سیف کر لیں لیتا سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی یہ ایک فوٹو جو ہے اس کو سیف کر لیا ہے اب ہم نے ان پیج کے اندر چلے جانا ہے ان پیج کو میں نے آن کر لیا ہے ویسے آپ کو یہ دونوں اپلیکیشن جب چاہیے ہوگی تو میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور فری برجن کا دوں گا تاکہ آپ لوگ کو کوئی مشکل نہ ہو آپ نے نیو کر لینا ہے اور اوکے کر لینا ہے یہاں سے ہم اس کو فونٹ زیادہ بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ لیں اس کو آپ نے سیف کر لینا ہے سیف کرنے کے لیے آپ نے سیمپل سیو ایز نہیں کرنا آپ نے ایکسپورٹ پیج کرنا ہے اور اس کے بعد براوس میں جا کے آپ نے ای پی ایس فائل یہاں سے سلیک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ لکھ لیں اور تو اور اس کو سیف کر لینا ہے اور اوکے کر لینا ہے اب آپ کی اردو جو ہے سیف ہو گیا ای پی ایس پہ میں آپ کو پہلے اپتا دوں کہ اس لیے ہم نے سیف کیا ہے تاکہ جب آپ اس کے بعد ڈبل کریں گے تو یہ ڈائریکٹ الیلسٹریٹر کے اندر اوپن ہو گی اب ہم الیلسٹریٹر کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے فائل میں جا کے نیو کر لینا ہے دوستو یہاں پہ یہ سیٹنگ ہے یہ سب سے زبردست سمجھنے والی بات ہے آپ اگر نینے انسٹرال کریں گے تو آپ کا یہ ویب پہ کچھ اس طرح سے ہوگا آپ نے اس کو ویب پہ ہی رینڈے دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کی جو تو آپ نے یہاں سے اس کی جو ریزولوشن ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے یوٹیوب جو کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہے بارہ سو اسی کروس سات سو بیس پیگزلز اور آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کچھ سکرین آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے سب سے پہلے جو ہے اپنی پکچر کو لے لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو ڈریک کر کے اس کے دراب کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کو سیٹ کر لینا ہے اس کے حساب سے اب یہ سیٹ ہو گئی ہے اس کو آپ جس طرح مرضی کر لیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ضروری نہیں کہ آپ اپنی تصویر لگائیں آپ کو یور تصویر بھی لگا سکتے ہیں اپنی جو آپ کا تھم نیل ہے اس کے بعد آپ نے اس فائل کو انٹر کر لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو پکڑ کے تو اس کے اندر رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے فائل آ چکی ہے اس کے اندر اردو والی اس کو اب آپ سیٹنگ کر لیں جس طرح کی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے ہم بڑا کر لیتے ہیں یوٹیوب ویڈیو کا اس کو ہم انگروپ کر لیں گے اور یوٹیوب ویڈیو کا یہاں پہ اس کو گروپ کر لیں گے تھم نیل الہیدہ یہاں پہ اب انگلیش لکھ لیتے ہیں تھم کیاپ سٹاک میں لکھیں گے تھم نیل یہ دیکھیں یہاں سے اس کو آپ نے بڑا کر لینا ہے بہت یہ آسان سا سوٹ فیر ہے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے اس پہ ایک اس کا بھی ایک پورا کوشش شروع کروں کہ یہ کیسے یوز کیا جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں جس کو اگر فوٹو شاپ بھی آتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم ریٹ کر لیں گے اور اس کا جو سٹروک ہے اس کو ہم بلیک رکھیں گے اور جہاں سے ہم اس کا سٹروک تھری پوائنٹ کر دیں گے کا تھم نیل یوٹیوب ویڈیو کا تھم بنیل یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کو اور اس کو ہم کریں گے ریڈ یلو یا کوئی بھی ڈار کلر ایک بات میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں دوستو کہ اگر آپ کا بیگ راؤنڈ لائٹ کلر کا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنا جو فونٹ ہے اس کو ڈار کلر کا رکھیں اگر آپ کا بیگ راؤنڈ ڈار کلر کا ہے تو اس کا جو فونٹ ہے وہ لائٹ رنگ کا رکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزٹ کلر رکھیں تاکہ آپ کا جو فونٹ ہے وہ کلیر لی ویزیبل ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو علیدہ علیدہ کر لیا ہے ساری چیزوں کو اب اس کو بھی ایک کفہ انگروپ کر کے اس کو یو کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے یو کر لیتے ہیں دیکھیں اب اس کو ہم دیں گے اور کوئی کلر جیسا کہ یرو رکھ دیتے ہیں ہم اس کو کلر یہ لائے لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کا بھی ہم جو سٹروک ہے اس کو پھلیک کر دیتے ہیں اور تھری پوائنٹ دیکھیں اس طرح سے کچھ آپ بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے سب سے جو مزیدار بات ہے ایلسٹریٹر کی میں اسی لئے آپ کو آگے ویڈیو میں بھی بتا رہا تھا کہ ایلسٹریٹر یوز کریں ایلسٹریٹر یوز کریں کیونکہ ایلسٹریٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ کو اس کا جو سسٹم ہے وہ لیئرز والا نہیں ہے فوٹو شاپ میں جو لیئرز ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو جو لیئرز ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی اب ہمارا یہ ایک تھم نیل سادہ سا میں نے تیار کیا ہے آپ لوگ کسی وقت کی بجت کے لیے یہ اب تیار ہو گیا ہے اس کو ہم اب ایکسپورٹ کر لیں گے فائل میں جائیں گے ایکسپورٹ اور یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے جے پی جی اور یوز آرٹ بورٹ یوز آرٹ بورٹ کی آپشن اس لیے ہے کہ اگر یہ جو آپ کی لائن ہے اس سے اگر کوئی چیز باہر ہے تو وہ آپ کے اس کے اندر شامل نہ ہو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تھم نیل ون اور سیف یہ آپ کی فائل سیف ہوگی ہے میں نے ڈیسٹوپ پہ کی تھی تو یہاں پہ یہ آگی ہوگی یہ آئی ہے لے دکھیں یہ آپ کا تھم نیل جو ہے سیف ہو گیا جی تو فرینڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بہت آسان سی چھوٹی سی ٹرک ہے اس کے ذریعے آپ کافی سارے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ کا تھم نیل اچھا ہوگا یوٹیوب ویڈیو کا تو اس کے اوپر کلکز زیادہ آئیں گے اس کے اوپر ویوز زیادہ آئیں گے اس طرح سے آپ کر کے آپ ایک تھم نیل بنا سکتے ہیں بہت سارے آئیڈیاز میں انٹرنیٹ سے بھی لیتا ہوں آپ لوگ بھی انٹرنیٹ سے لیا کریں کافی ساری ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ویکٹرز ہیں بہت اچھے اچھی چیزیں ہیں میں نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا بہت ساری ویب سائٹس کا جہاں سے آپ فری آف کواس جو ہیں چیزیں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے تھم نیل کے اندر لگا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ